السلام علیکم ورحمت اللہ امید تمام سامعین و ناظرین بخیر و آفیت سے ہوں گے آج کے اپنے ہی چینل چوک انڈشٹر اکیڈمی میں اب تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے آج کے ویڈیو کا موضوع غزل کا فن آئیے ہم غزل کی فن کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غزل کا کیا فن ہے اور ان کے متعلق کے اقوال ہیں تو غزل کے فن کو جاننے سے پہلے ہم ان کے متعلق چند سوالات کو دیکھ لیتے ہیں ہم سوالات کریں گے آپ پھر اس کا جواب کومنٹ باکس میں جرور دیں گے آپ اس پورے ویڈیو کو سن کے تو آئیے پہلے سوال کو دیکھ لیتے ہیں پہلا سوال ہے غزل اردو شاعری کی عبرو ہے یہ کس کا قول ہے کلم الدین احمد کا آل احمد سرور کا رشید احمد صدیقی کا یا پھر عظمت اللہ خان کا ان چاروں میں سے کوئی ایک جواب ہے آپ اس کا جواب ضرور بتائیں دوسرا سوال ہے غزل کی گردن بے تکلف مور دینی چاہیے بلکہ یہ تا غزل کی گردن بے تکلف ارادینی چاہیے یہ کس کا قول ہے رشید احمد صدیقی کا ہے عظمت اللہ خان کا ہے کلم الدین احمد کا ہے یا پھر الطاف حسین حالی کا ہے ان چاروں میں سے کوئی ایک صحیح جواب ہے آپ اس کا کومنٹ باکس میں جواب دیں تسرا سوال ہے غزل نیم وحشی صنف سخن ہے یہ کس نے کہا احتشام الحق نے کہا الطاف حسین حالی نے کہا کلم الدین احمد نے کہا یا پھر رشید احمد صدیقی نے کہا ان چاروں میں سے کوئی ایک جواب ہے اس کا جواب بھی آپ کومنٹ باکس میں دیں چوتھا سوال ہے غزل میں سنڈاز کی بدو محسوس ہوتی ہے یہ کس نے کہا سید احتشام الحق نے کہا کلم الدین احمد الطاف حسین حالی یا عظمت اللہ خان ان میں سے کوئی ایک جواب ہے اس کو جرور بتایا پانچوہ سوال ہے غزل کا فن ڈوٹ 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 کیا ہے یعنی اس کے بارے میں جب میں غزل کا فن پر ہوں گا اس میں کہیں پر ایک جگہ لکھا ہوگا کہ غزل کا فن کیا ہے آپ اسے سن کر پر کر اس کا جواب آپ کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور دے تو آئیے اب شروع کرتے ہیں کہ غزل کا فن کیا ہے غزل کا فن غزل اردو شہری میں غزل کے سوا بہت کچھ ہے قصیدہ ہے مرسیہ ہے مطنوی ہے مگر جو قبول عام غزل کو حاصل ہوا وہ کسی اور سنف سخن کو نصیب نہ ہو سکا اردو میں جب سے تنقید کا بقاعدہ آغاز ہوا اسی وقت سے غزل کی مخالفت بھی شروع ہو گئی اور حالے کو اسم سنڈاس کی بدوو میں حسوس ہوئی قلم الدین احمد نے اسے نیم وحشی نیم چھوٹیا ہوا نیم وحشی نیم وحشی نیم وحشی نیم وحشی سنف سخن ٹھہرایا عظمت اللہ خان نے مشورہ دیا کہ غزل کی گردن کو بے تکلف ارادینا چاہیے ایسی شدید مخالفت کی باوجود غزل کی مقبولیت میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی بلکہ اضافہ ہی ہوتا رہا اور غزل کی مقبولیت ہوتا رہا اور غزل نے اپنی توانائی کا ایسا ثبوت دیا کہ آج کوئی اس سنف سخن کی خلاف لبکشائی یعنی بولنے کی جرائت نہیں کر سکتا کہا جاتا ہے کہ جادو وہ ہوتا ہے جو سرچر کر بولے جدید ہندی والوں نے غزل کو جو کا تو اپنا لیا آج کوئی سمویلن میں سب سے زیادہ جسٹیز کی ضرورت ہے یعنی سب سے زیادہ جسٹیز کی زیادہ مانگ ہے وہ غزل ہے غزل کی مقبولیت کے اسباب غزل بنیادی طور پر ایک داخلی سنف سخن ہے مطلب یہ کہ غزل کا شیر صرف وہی بیان کرتا ہے جس کے دل پر بٹی ہو شاعر کے دل پر گزرنے والی کیفیت وہی ہوتی ہے جو دوسروں پر بھی بیت شکی ہوتی ہے لہذا پرنے والے یا سننے والے کو غزل میں اپنی داستان سنائی دیتی ہے کہا جاتا ہے کہ کہانی میری رودادے جہاں معلوم ہوتی ہے جو سنتا ہیں اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے اس طرح غزل میں یہ آب بیتی جگبیتی بن جاتی ہے جو کچھ شاعر کے دل پر گزرتی ہے اس کے لئے تنقید میں مختلف الفاظ موجود ہیں احساسات جذبات واردات قلبی واردات یا جمالیاتی تجربہ لیکن غزل کا دائرہ وسیع ہوتا گیا سات سات جذبات کے علاوہ غزل میں فکر کا انصر بھی داخل ہو گیا غزل کا شاعر صرف وہی پیش نہیں کرتا جو کچھ محسوس کرتا ہے بلکہ وہی پیش کرتا ہے جو سوچتا ہے جو دیکھتا ہے لیکن بہتر آج بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاعر کا خیال یا اس کی فکر جذبہ و احساس بن کر غزل کے شیر میں ڈھل جائے اسے یہ محسوس سے فکر کہا جا سکتا ہے غزل کے مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کا خاص موضوع عشق رہا اور وہ عشق جذبہ ہے جس سے کوئی دل خالے نہیں کیونکہ عشق کے ہزار روپ ہیں مرد کا عورت یا عورت کا مرد سے ماں باپ کا اولاد سے یا اولاد کا ماں باپ سے اور جو سب سے عالی و عرفہ عشق وہ یہ جو انسان کو محبوب حقیقی یعنی اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے اردو غزل میں لفظ تو وہی استعمال ہوتے ہیں عشق معشوق رقیب حجر و سال لیکن معنی بدلتے رہتے ہیں اپنے اہد کے شاعر فیض احمد فیض کی مثال لے لیجئے ان کی شاعری میں یہ علامتیں ضرور استعمال ہوئی ہیں مگر ان کے معنی مختلف ہے مثلا معشوق سے مراد ملک و قوم عشق سے مراد محب وطن الرقیب سے مراد وطن یا ملک دشمن غزل کا دامن بہت وسیط ہوتا گیا دنیا کا کوئی مضمون ایسا نہیں جسے غزل نے اپنی وجود میں نصمو لیا ہو یعنی وہ اپنے اندر نصمو لیا ہو لیکن حساب لگا کی دیکھا جائے تو پتا چلے گا کہ غزل میں آج بھی عشق کا پلہ بھاڑی ہے غزل کا فن رمز و ایمہ کا فن ہے کس کا فن ہے غزل کا فن غزل کا فن رمز و ایمہ کا فن ہے ایک سوال کیا گیا ہے اس کا جواب آپ ضرور دیں غزل کا فن رمز و ایمہ کا فن گئے یعنی غزل کا شعر اشارے کنائے میں باتیں کرتا ہے اور وہ ایسا کرنے پر مجبور ہے عام طور پر غزل کا شعر ایک مکمل ایک آئی ہوتا ہے شعر کا شعر کا یا شعر لکھا گیا وہ شعر تھا شعر کو اپنا تجربہ یا اپنی واردات ایک شعر میں سمو دینی پڑتی ہے کیسا یہ پیچیدہ تجربہ کیوں نہ ہوں اسے پیش کرنے کے لئے شعر کو بس ایک یا دو مصروں میں مصروں کے ضرورت پڑتی ہے وہ ایسے کمال فن کا مظاہرہ کرتا ہے اور ایسی تدبیریں اختیار کرتا ہے کہ وہ جس تجربے سے دوچار ہوا ہے قاری جو غزل کی روائز سے اگائی رکھتا ہے وہ ان اشاروں کا مطلب خود نکال لیتا ہے شاید مثلا شعر کہتا ہے قفص میں مصرے دادے چمن کہتے ہیں قفص میں مصرے دادے چمن کہتے ہیں نڈر حمدم یہ ہے الگ سے آگیا ہوا ہے جس پہ کل بجلی گری وہ میرا آشیا کیوں نہ ہو یہ طرح غلطی ہوگی اس شعر میں قفص میں مصرے دادے چمن کہتے ہیں نڈر حمدم گری گے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیا کیوں ہوں اصل میں یہ شعر ایسے تھا غزل کی دلکشی کا سب سے برا سبب اس کی غنائیت ہے شعر میں ترنم یا موسیقی نہ ہو تو وہ شعر کہلانے کا مستحق نہیں غزل میں یہ خوبی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسری صنف سخن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کا پہلا سبب تو یہ ہے کہ پری غزل کسی ایک محر میں ہوتی ہے یعنی اس کی ہر مصرے کا وزن یقصہ ہوتا ہے جس سے خاص دھن پیدا ہوتی ہے ردیف و قافیے بھی غزل کی موسیقی میں اضافہ کرتے ہیں فروفیسر مسعود حسین خان لکھتے ہیں کہ غزل کی پاؤں میں ردیف پازیب یعنی پائل کا حکم رکھتی ہے یہ اس کی مقبولیت ترنم کو برہا دیتی ہے آخری بات یہ ہے کہ غزل کا شہر لفظوں کے انتخاب اور ان کی ترکیب میں مسروع مسروعیتوں ترنم کا بہت خیال لگتا کہ یہی سبب ہے کہ غزل بہت اچھی طرح گائی جا سکتی ہے اس لیے محفلوں اور مشاعروں میں غزل بہت مقبول گئے غزل کی مقبولیت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ شہر کے شیر آسانی سے یاد ہو جاتے گی اور مختلف موقعوں پر ان کا استعمال کیا جا سکتا گی ایک شیر میں ان تجربہ وہ اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا گی کہ جب بھی کوئی شخص اس قسم کے تجربے سے دوچار ہوگا وہ آسانی سے شیر کو دھورا دے گا یہ غزل کا فن اور یہ ہیں وہ خصوصیت جنہوں نے غزل کو ایسا حردی العزیز بنا دیا کہ ہر دور میں وہ باقی تمام اصناف پر چھائی رہی اور شاید آئندہ بھی یہی صورت رہے گی رشید احمد صدیقی نے ٹھیک ہی کہا کہ غزل اردو شعری کی عابرو ہے اس بات کو بھی یاد رکھیں غزل اردو شعری کی کیا ہے عابرو ہے رشید احمد صدیقی کا قول ہے یہ چند باتیں غزل کے فن کے متعلق تھا اور یہی سوال غزل کے فن کے متعلق کے بارے میں اگر آپ جامعہ ملی اسلامیہ کے امیہ کا امتحان دینے جائیں گے تو یہ سوال ضرور آتا ہے اور بھی بہت سارے سوال ہیں انشاءاللہ سب کو یکی بعد دگر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا آج کے ویڈیو کو یہی پر ختم کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ